نمسکار دوستو میرے چینل میں آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے آج کی ہماری ریس پی ہے اولے کا مربع اولے کا مربع بنانا بہت ہی آسان ہے اسے آپ گھر پہ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھئے اولے کا مربع بلکل گلاب جامون جیسا اولے کا مربع آپ گھر پہ بنائیے چلیے دیکھتے ہیں اولے کا مربع کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے یعنی آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تاکہ میرا ویڈیو جب بھی بنے تو آپ کو سب سے پہلے ملے چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے اولے کا مربع بنانے کے لئے ہم نے ڈیڑھ کے جی آولا لیا ہوا ہے ڈیڑھ کے جی آولا آپ اپنے حساب سے کم بیسی آولا لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے دھو کر واس کر لیجئے ساپ کر لیجئے پھر اس میں ہم پھوک کی سائتہ سے چھت کریں گے پک کریں گے اس طرح پھوک لے لیجئے آپ زیادہ تر گھروں میں پھوک ہوتے ہی ہیں اس طرح آپ اولے کو چھت کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اولے میں اس طرح سلائس بنے ہوئے ہیں ایک ایک سلائس میں کیول ایک ایک بار آپ پھوک کر لیجئے دیکھئے ہم نے سارے اولے کو چھت کر لیا ہوا ہے اس طرح سارے اولے کو آپ بھی چھیت کر لیجئے چلیے بناتے ہیں ہم نے گیس کے اوپر ایک پتیلا چڑھا دیا ہوا ہے اس میں پانی ڈال کر پانی کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں یا کھولنے دیتے ہیں اس طرح پانی گرم ہو جائے یا کھولنے لگے تب ہی آپ اس میں اولا ایٹ کریے ڈالیے آپ چاہے تو اس میں فٹکری کے پانی میں بھی آپ اولے کو بوائل کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم فٹکری نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں جو کڑواپن ہوتا ہے اولا کا زیادہ تر فٹکری کے پانی سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی پوشٹکتہ بھی نکل جاتی ہے اس لئے ہم اس میں کول سادے پانی پر ہی اولے کو بوائل کریں گے اس طرح آپ پانی کے لیبر کو بھی ناب سکتے ہیں پانی ہمیشہ اولے سے تھوڑا سا اوپر ہونی چاہیے اس طرح آپ بنائیں گے آپ کمبیسی جب بھی اولا بنا رہے ہیں پھر گیس کے فلیم کو آف کر دیجئے ہم نے میڈی لاز پر پانچ منٹر تک بوائل کیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح آپ اٹھا کر اس کو دبا کر ہاتھوں کی ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس طرح آپ اولا کو بوائل کر لیجئے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسی میں چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے تک ہم اس کو ڈھک کا چھوڑیے چاہے ویسے ہی آپ آدھے گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم دوسرے بھرطن میں چھان لیں گے پانی کو الگ کر لیجئے دوسرے بھرطن میں نکال کر ہم نے پانی الگ کر دیا ہوا آپ اس طرح اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں ہم دو طریقہ بتائیں گے اولے کا مربع بنانا ڈیڑھ کیجی اولے میں آپ کو دو کیجی چینی کی جرورت پڑے گی ہم دو طریقے سے بتائیں گے اولے کا مربع بنانا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں چینی ڈال کر رات بھر کے لیے اپ اس کو ایسے ہی ڈھک کر اچھے سے مکس کر کے چھوڑ دیجئے آپ دیکھیں گے صبح تک یہ پانی پانی سا ہو جاتا ہے کیونکہ اولا پانی چھوڑتا ہے اس میں سے پانی نکلتی ہے اس لئے اس کو ڈھک کر اچھے سے مکس کر کر آپ گرم گرم اولے کو اس کو ڈھک کر چھوڑ دیجئے آپ صبح اس کو بنائیے اجھے آپ کو جلدی کا کام نہیں ہے اجھے آپ کو جلدی بنانا ہے تو آپ اس میں آدھے گھنٹے کے لیے اس میں دو سو ایمل لگ بھک دو کپ پانی آپ اس میں ڈال کر چھوڑیے ہم کو تورند بنانا ہے اس لئے ہم اس میں دو کپ پانی یعنی دو سو ایمل پانی ہم اس میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں دو سو ایمل لگ بھک دو کپ پانی اس میں ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم چلے کے اوپر چڑھائیں گے اس طرح آپ مکس کر کے چھوڑ کر پھر چلے کے اوپر چڑھا کر ہمیں دھیمیں ہی آج پر تب تک پکا نہ ہاں جب تک اچھے سے چینی اچھے سے پگھل نہ جائے کیونکہ ہائی فلیم پر آپ پکائیں گے تو آولا اور آپ کے چینی دونوں ہی جل جائے گا اس لئے ہمیں چینی پگھلنے تک اس کو پکائیں گے اس طرح آپ کی چینی پگھل جائے گی دیکھئے آولا بھی پانی چھوڑتا ہے اس طرح پگھل جائے دیکھئے کتنا پانی پانی سے ہو گیا ہے اس کو ہائی فلیم پر ہمیں چاسنی گاڑی ہونے تک ہم اس کو پکا لیں گے جب تک چاسنی گاڑی نہیں ہو جائے گی تب تک ہم اس کو ہائی فلیم پر یا میڈی لانچ پر کر کر ہم اس کو پکائیں گے دیکھئے ہم نے اس کو ہائی فلیم پر یا میڈل آج کر کر کے ہائی یا میڈل بیچ بیچ میں کرتے ہوئے ہم نے پکا لیا ہوا ہے اس طرح آپ اس کی چاسنی دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو گئی ہے بس آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ رکھیں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ ٹھیک ہوتی جائے گی گاڑی ہوتی جائے گی بس آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ کو گاڑا چاسنی نہیں رکھنا ہے پھر ہم اس میں چھوٹی الائچی کوٹ کر اچھے سے اس کو کوٹنا ہے اور اچھے سے اس میں ڈال دیں گے اس کا فلیور اور ہی بڑھی آ جاتا ہے اور اس کو اچھے سے میس کر کے ایک جار میں بھر کر رکھ دیجئے آپ کا اولے کا مربع بلکل خراب نہیں ہوگا ایک طریقہ سے ہم اور بتائیں گے اگر آپ کے گھر میں لوگ اس کی چاسنی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اولے کا تو آپ اسی میں ایک کیجی اولا لے کر اور اسی چاسنی میں آپ ایک گلاس پانی ایٹ کر کر میس کر کے اولے کو پہلے بوائل کر لیجے پھر اسی چاسنی میں آپ دوبارہ اولے کا مربع بنا سکتے ہیں آپ کی یہ چاسنی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا ایک کیجی اور مربع بن کر ریڈی ہو جائے گا آپ کو الگ سے چینی ڈالنے کی کوئی جرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مربع بن کر ریڈی ہو گیا ہے ہے نا بلکل مارکر سے بھی اچھا آپ گھر پہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی پوشٹک ہوتا ہے آپ کے گھروں میں بھی لوگوں کو بہت پسند آئے گا آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے ہے نا بلکل گلاب جابون جیسا دیکھ لیجئے دمانے سے بھی اچھے سے ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے دھنیواد موسیقی